اسلام علیکم ویلکم ٹو سنہا لائف سٹائل کیسے ہاں خوش رہیے خوشیاں بانٹیے سب میں آسانیاں بانٹیے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے آج ہم بنانے لگے ہیں قطو کا رائتہ پمکن رائتہ بہت ایزی ٹو میک اور تھنڈا گرمیوں کی سوگات کھانے میں بھی بہت عزیز لگتا ہے ڈیفرنٹ چیزیں میں اس میں ڈالوں گی ذرا ہٹ کر بنے گا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کو چھیل لیں گے یہاں سے اس کو چک کر کے دیکھ لیجئے چک کر کے کیا یہ کروا وغیرہ تو نہیں ہے اگر اس کا ریس ٹھیک ہے تو بھی یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کو چھیلنے کے بعد سب چیزیں دھوکے رکھ لیجئے اسی طرح واش کر لیجئے دھنیا بھی یہ بھی یہ ہے ہر چیز جو اس میں ہم ڈال سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو قدو کش کریں گے اور قدو کش کرنے کے بعد ہم ان کو وائل کریں گے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اس کو اسی ٹرے میں قدو کش کر لیں گے میں نے اس کو رکھا بیا قدو کش کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اب ان قدووں کو جو ہے وہ بننے کے لیے رکھیں گے جب یہ اُبل جائیں اب ہم لوگ پکوڑیاں بنانے کے لیے کچھ سامان جو ہے وہ ریٹی کر لیتے ہیں پکوڑیاں بنانے کے لیے ٹیبل سپون آپ نے لینے ہیں 4 ٹیبل سپون یا 5 یا جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو میں اس میں بس 4 لوں گی چونکہ بہت زیادہ پکوڑیاں اچھی نہیں لگتے ہیں 4-5 بس 5 ٹیبل سپون پکوڑیاں میں ہم لوگ ایٹ کریں گے صرف تھوڑا سا سالٹ اور میں اس میں تھوڑی سی پکوڑیاں میں ایڈیشنل ہوتی ہے کلونجی اور ایجوائن میں اس میں ضرور ایٹ کرتے ہوں کلونجی اور ایجوائن جو ہے اسے ٹیسٹ پہ اچھا آتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے حازمدار بھی ہو جاتی ہے تھوڑا سا جو ہے وہ زیرہ ایٹ کریں گے ہم اس میں پکوڑیاں میں اور تھوڑا سا میٹھا سوڑا اگر آپ ایٹ کرنا چاہیں اس میں میٹھا سوڑا تو کر سکتے ہیں ادروایز ضرورت نہیں ہے کوئی تنی خاص اب ہم اس کا پیسٹ کو ڈالیں گے پہلے اس کی یہ ساری جو ڈھیلیاں ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح پہلے پیسٹ بنانے کے لئے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں آپ ایٹ کرتے جائیے اور اس کو مکس کرتے جائیے نہ زیادہ سخت آپ نے اس کو پیسٹ کو بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ نرم رہے بہت کل نورمل ریشو میں اپنے رکھنا ہے میں اس کو بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ کتنا رہنا چاہیے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں نہ یہ زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ ٹھیک ہے اس ٹائپ کا اس کو ہونا چاہیے اس طرح کا ٹھیک بہت اچھے سے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے اس کے اندر کوئی بھی گلٹی جواب نہیں رہنا چاہیے بہت صحیح سے اس کا جواب بن جانا چاہیے پیسٹ ٹھیک ہے ایسے دو چار مینٹ کے لیے اس کو چھوڑنے پھر ہم پکوڑیاں بنائیں گے پین میں آئل ڈالیے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیجئے اس کے بعد ہم نے آلو کو جو ہے وہ بوائل کر کے چھوٹے 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 ٹکڑوں کی شیپ میں ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے اور یہ سب چیزیں ہم لوگ ایک ہی دفعہ میں پرپیر کر کے رکھ لیں گے آلو کاٹ لیے گئے ہیں اور پکوڑیاں بنا لی گئے ہیں ہری چٹنی بھی جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ بنا کر رکھ لی ہے دھنیا اور ہری مرچ کی اور یہ قدو جو ہے وہ اُبال کر ہم نے نچوڑ لیے ہیں ڈرائ کر لیے ہیں بلکت چھلنی میں چھان کے آپ نے ان کو رکھ لینا ہے تو اب ہم نے پیاز ٹوماٹر اور ہری مرچ کو چوب کر لیا ہے چوب کرنے کے بعد اب یہ سارا سامان ہم نے تیار کر کے جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور اب ہم نے لیا ہے کم از کم ایک کلو دہیں ہیں اس کو ہم تھوڑا سا چمچ کے ساتھ ذرا میش کر لیں گے تاکہ یہ جو گھٹلیاں ہیں یہ ختم ہو جائے اور اگر اس میں ملائی وغیرہ آگئی ہوئی ہے اس کی دودھ کی دہیں گے تو وہ بھی جو ہے اس میں میش ہو جائے اس چیز کے میش اپ کے بعد ہم لوگ اس کو جو ہے اب یہ ریڈی ہے پریپیر ہے بلکل سب چیزیں مکس کرنے کے لئے اب ہم نے جو سارا یہ سامان بنایا تھا اب ہم ان کو اس کو جو ہے ہم لوگ ایٹ کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے یہ ہری چٹنی ہے دھنیا اور پودینہ ہے اور گرنگ چیلیز تھی اس میں یہ سارا سامان اب ہم اس میں دہی میں ڈالیں گے احتیاط سے احتیاط سے یہ سارا سامان اس میں ڈال کے ہلکے ہاں سے اس کو مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں یہ پمکن جو ہے قدو اس کو اب ہم اس میں مکس کریں گے قدووں کو سب سے پہلے ہم نے بوائل کیا تھا بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ لیا تھا اب یہ پیاز، ٹوماتر اور ہری مرچ یہ اس میں ہم ایڈ کریں گے بہت سے چیزوں کے لئے بینفیٹیڈ ہے یہ گرمیوں کی تو سوگات ہے یہ جو رائتہ ہے قدو کا رائتہ آپ کے سٹمک کے لئے بہت زیادہ بینفیٹ ہے تھنڈا رکھتا ہے آپ کی باڈی کو سردیوں میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں آپ کے سٹمک کو یہ بہت اچھا رکھتا ہے بہت اچھا رکھے گا آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے بہت بینفیٹیڈ جو ہے یہ ہے اور کھانے میں بھی بہت زبدست لگتا ہے کوئی مہمان آجے تو آپ بڑے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کھانے کو یہ چار چاند آپ کے لگا دے گا ہمارے ہاں یہ ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ فوڈ کہلاتی ہے قدو کا رائتہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ سے ہی میں نے اس کو بنایا ہے تاکہ بچے بڑے سب خوشی خوشی اس کو کھائیں ایک سے ڈیڑھ چم مرچ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے سرخ مرچ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور ڈالیے نہیں تو ضروری نہیں ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ چاٹ مسالہ ہے جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ اور خوشبو کے لئے تھوڑی سی کالی مرچ میں اس میں ضرور ڈالتی ہوں یہ دو تین پیپر کے جو امتزاج ہے یہ اس کو اور خوش ذائقہ جو ہے وہ بنا دے گا اس امتزاج کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کھلے برطن میں بنائیے تاکہ پکوڑیاں ٹوٹے نہیں پھر آپ چاہے اس کو کسی باؤل میں سرف کر لیں as you wish تو فیلحال ہم اس کو جو ہے ایک بڑی دیکچی میں میں نے اس کو بنایا ہے مکس کرنے کے لئے all done ہے اور اب ہم اس کی تھوڑی سی garnishing کریں گے green chutney اس میں شامل کی ہے جو کہ اس کو اور beautiful سا لک جو ہے وہ دے گی بہت fresh لوگ دیتی ہے اور بہت خوبصورہ لگتی ہے تو almost جو ہماری یہ recipe ہے وہ done ہے اگر آپ کو ہماری یہ recipe پسند آئی ہو تو currently ضرور ہمیں like subscribe کیجئے گا اور اس کو آپ try بھی ضرور کیجئے گا اور comment میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ recipe جو ہے وہ کیسے لگی ہے اب یہ جی almost done ہے اب آپ اس کو جیسے چاہیں garnish کر سکتے ہیں ball میں نکالیے اور اس کو serve دیجئے thanks for watching اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خوش ہے ہی ہے آسانیہ بانٹیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی